میرا نام ایلڈر سجاد مسیح ہے اور میں جائے مسیح کی خوششنہ کی طرف سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور آج کا ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے کہ گناہ جب ہماری زندگیوں میں آتا ہے تو وہ ہمیں خدا سے دور کر دیتا ہے وہ ہمیں خدا سے جدہ کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب خدا نے آدم کو بھی یہ کہا تھا کہ جس دن تم نے وہ پھل کھایا تم مر جاؤ گے وہ فیزیکلی مرے تو نہیں تھے لیکن وہ خدا سے دور ہوتے خدا نے انہیں اپنے سے دور کر دیتا تو گناہ جب ہماری زندگیوں میں آتا ہے تو وہ ہمیں خدا سے دور کر دیتا ہے اس کے لیے ہم ایک حوالہ پڑھیں گے جیسا کہ رومیوں اس کا پانچ باب اور اس کی بارہ اعت میں لکھا ہے پس جس طرح ایک آدمی کے سباب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سباب سے موت آئی اور یوں موت سب آدمی میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اس گناہ کی وجہ سے موت آئی یعنی موت کو جب آتی ہے تو وہ ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں اسے الادہ ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک موت ہے جب ہم خدا مند سے دور ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح سے اس موت کا ذکر جو ہے وہ یکوب اپنے پہلے یکوب اپنے ختمے کرتا ہے اس کا پہلا باپ اور اس کی پندرہ اعت میں وہ کچھ یوں کہتا ہے پھر خواش حاملہ ہو کر گناہ کو جنم دیتی ہے اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے یہ گناہ کی ہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں آ کر یہ گناہ جو ہے یہ موت کو موت کا مطلب یہاں پر ہے کہ وہ خدا سے ہماری دوری کر دیتا ہے تو جب ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں تو ہم ایک قسم کے مر جاتے ہیں تو یہ گناہ کا ایک بہت بڑا ہماری زندگیوں میں اثر ہے جس کو کہ ہم نے ختم کر کے اپنی روشوں کو اپنی چال چلن کو اپنا خداوند کی طرف ہم نے آنا ہے تاکہ ہم خداوند کی طرف آئیں اور موسک سے نکل کر زندگی میں داکھ لوں اور زندگی کو حاصل کریں اسی طرح سے میرے عزیزو ہزکیل کہتا ہے اٹھارہ باپ اور اس کی بی ساتھ میں ہزکیل کہتا ہے کہ جو جان گناہ کرتی ہے وہ ہی مرے گی مطلب وہ ہی ہے کہ جو جان گناہ کرے گی وہ خدا سے دور ہو جائے گی جو جان گناہ کرے گی وہ خدا سے دور ہو جائے گی تو جب ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے وہ موت ہی ہے تو اسی طرح سے یوسائی نبی آپ نے 59 چپٹر اس کی دوسری ورس میں کچھ یوں کہتا ہے تمہاری بدکرداری نے اور تمہارے خدا کے تمہارے اور خدا کے درمیان یعنی تمہاری بدکرداری نے تمہارے اور خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے ہمارے ہماری بدکرداری نے ہمارے گناہ نے ہماری بدی نے ہمارے اور خدا کے درمیان جدائی کر دی اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روح پوچھ کیا ایسا کہ وہ نہیں سنتا پھر وہ ہماری دعاں کو نہیں سنتا اسی طرح سے سلیمان اپنی امثال کی کتاب میں لکھتا ہے یاروہ باپ اور اس کی انیس آیت میں کچھ اس طرح سے کہتا ہے کہ صداقت پر قائم رہنے والا زندگی ااصل کرتا ہے صداقت کا مطلب ہوتا ہے بھئی سچائی پر قائم رہنا راستبازی پر قائم رہنا جو صداقت پر قائم رہنے والا زندگی ااصل کرتا ہے اور بدی کا پیارو اپنی موت کو پہنچتا ہے یعنی وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے جب ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں تو وہ ہمارے لئے ہماری موت ہے اسی طرح سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں دوسرا تواریخ اس کا چوبیس باپ اور اس کی بیس آیت میں ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ وہ کہتا ہے خدا یوں فرماتا ہے کہ تم کیوں خدا کے حکموں سے باہر جاتے ہو خدا یوں فرماتا ہے کہ تم کیوں خدا کے حکموں سے باہر جاتے ہو کہ یوں خوشحال نہیں رہ سکتے چونکہ تم نے خدا کو چھوڑا ہے اس نے بھی تم کو چھوڑ دیا تو جب خدا ہم نے ہم کو چھوڑ دے گا یعنی اس سارے کی ریزن کیا ہے وجہ کیا ہے کہ ہمارا گناہ ہمارے اور خدا کے درمیان آ جاتا ہے تو خدا پھر ہم کو چھوڑ دیتا ہے ہم سے اللہ دوتا ہے اور ہمیں وہ دور کر دیتا ہے اسی طرح سے آخری ورس بھی ہم دیکھ لیں گے پہلا سیمل اس کا پندرہ باب اور اس کی تئیس آیت میں کہتا ہے کیونکہ بغاوت اور جادو گری برابر ہیں خدا کے خلاف بغاوت کرنا بغاوت اور جادو گری برابر ہیں اور سرکشی ایسی ہی ہے جیسی مورتوں اور بتوں کی پرستش سو چونکہ تم نے خدا کے حکم کو رد کیا ہے اس لئے اس نے بھی تم کو رد کیا ہے خدا نے ہم کو رد کر دیا اس نے ہم کو چھوڑ دیا خدا ہم سب کو برکت دے اور ہمیں اس بات پر ہم سوچیں کہ ہم نے گناہ کو چھوڑ کر بدی بدکاری کو چھوڑ کر راستبازی خدا مند کے نزدیک آئیں اپنی روشوں کو بدلیں اپنی چال چالوں کو بدلیں اور خدا مند سے توبہ کر کے اس کے نزدیک آئیں خدا مند آپ سب کو برکت دے آمین